ہیلو سٹوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم نے فرسٹوئیر میتھمیٹس کے لاسٹ لیکچر میں ایکسرسائز 2.2 کا کوئسٹن نمبر 9 تک کمپلیٹ کر لیا تھا اب اس ایکسرسائز میں رہ گئے ہیں صرف دو کوئسٹن ایک کوئسٹن نمبر 10 اور ایک کوئسٹن نمبر 11 کوئسٹن نمبر 10 ہم نیکس لیکچر میں کریں گے پہلے ہم کوئسٹن نمبر 11 کر لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئسٹن نمبر لیندھ میں جو ہے وہ پروس ہیں تو وہ تھوڑے لیندی ہیں تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ایک چھوٹا کوئسٹن پہلے کر لوں اور جو لیندی کوئسٹن ہے وہ نیکس لیکچر میں کروا دوں تو آج ہم کرنے کے جا رہے ہیں کوئسٹن نمبر 11 اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئسٹن نمبر 10 نہیں کریں گے کوئسٹن نمبر 10 انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں کریں گے so have a look question number 11 there are four parts in this question verify that this 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 تو چار پارٹ سے ہم یہ چاروں پارٹس one by one کر لیتے ہیں تو solution part number one root two minus iota plus iota root two iota minus one ہمیں اس پوری چیز کو لے کر آنا ہے minus two iota کے برابر تو جیسے ہی یہ minus two iota کے برابر آئے گا ہم کہہ دیں گے کہ ہمارا verification ہو گیا ہے تو یہ ہماری left hand side ہے root two minus iota plus iota into root two iota iota into iota ہوتا ہے iota square iota square ہوتا ہے minus one اس minus کی وجہ سے یہ جو plus ہے یہ minus ہو گیا اور یہاں پر آ گیا root two پھر پھر plus minus minus iota کو one سے multiply کریں گے تو iota آ جائے گا اب آپ اور سے دیکھیں minus root two plus root two سے کر گیا minus one iota minus one iota کتنا ہوتا ہے minus two iota اور آپ دیکھ لیجئے right hand side پہ آپ کو minus two iota ہی چاہیے تو یہ ہو گیا verified صحیح جناب i hope you understand کہ آپ نے left hand side دی اس کو right hand side میں convert کر لیا چلیے اب ہم کرتے ہیں اس کا part two بہت چھوٹا سا سوال ہے تو one minus iota کی power four یہ میں نے left hand side لیے ہمیں اس کو کس کے برابر لے کر آنا ہے minus four کے برابر تو ہمیں کام کرتے ہیں اس کو اس طرح لکھ لیتے ہیں one minus iota اسکوائر کا اسکوائر کیونکہ power کے اوپر جب power آتی ہے تو وہ multiply ہو جاتی ہے اب ہم اس کو کھول لیتے ہیں a minus b کے whole اسکوائر کے فارمولے سے کیا فارمولہ ہوتا ہے a square minus two a b two one's are two two into iota two iota plus بلکہ میں آپ کو پورا فارمولہ کھول کے دکھا دوں a square minus two a b plus b square اور یہ بھلا جو square ہے یہ اوپر پہلے سے موجود ہے یہ ایسے ہی رہے گا اب one کا square کیا ہوتا ہے one two one's are two two into iota two iota iota کا square کیا ہوتا ہے minus one اوپر کیا لگاوا ہے square minus one سے plus one کٹ گیا بچہ minus two iota minus two iota اوپر ہے square آپ جانتے ہیں کہ یہ رکھا ہے minus two پہ بھی square آجائے گا iota پہ بھی square آجائے گا minus two کا square ہوتا ہے plus four multiply by iota square کیا ہوتا ہے minus one four into minus one ہوتا ہے minus four اور یہ آپ کا answer آگیا کیونکہ آپ کو right hand side پہ minus four ہی اس نے مانگا تھا تو دیکھا آپ نے یہ کتنے آسان سوال ہے چلیے اب ہم کرتے ہیں اس کا part number three what is part number three is iota q کو لے کر آنا ہے minus one کے برابر چلے اس three part میں دو parts دیئے تو پہلے ہم یہ کر لیتے پھر وہ کر سوری iota cube کو لے کر آنا ہے minus iota کے برابر تو ہم left hand side left hand side کیا ہے iota cube کیا ہم iota cube کو لسکتے اس طرح iota into iota square yes iota into iota square again iota cube ہو جائے iota into iota square کیا ہوتا minus one iota into minus one کیا ہوتا minus iota اور آپ دیکھ لیجئے آپ کو right hand side پہ minus iota ہی مانگا تھا hence proved verification ہو گئی پھر کیا بولتا ہے کہتا ہے ثابت کرو کہ iota 4 جو ہے 1 کے برابر تو iota 4 left hand side لے لیں iota 4 اس کو لسکتے iota square into iota square کیونکہ 2 plus 2 اور دیکھئے اس نے یہی بولا کہ iota 4 برابر آنا چاہیے 1 کے تو یہ ہو گیا proof part 3 بھی ہو گیا آگے چلتے ہیں next ہے ہمارے پاس part number 4 part number 4 کیا ہے ہمارے پاس 1 plus 2 iota upon 3 minus 4 iota plus 2 upon 5 اس کو کس کے برابر لے کر آنا ہے iota minus 2 upon 5 iota آج اگر انشاءاللہ بہت رام سب سے پہلے ہم اس کو rationalize کر دیتے ہیں اس کے conjugate سے multiply اور divide کر دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 3 plus 4 iota upon 3 plus 4 iota plus 2 upon 5 اب دیکھیں اوپر والے کو اوپر والے سے multiply کریں اور نیچے والے کو نیچے والے سے multiply کریں B square کا مزی simplify کرتے ہیں 3 plus 4 plus 6 iota 8 iota ka square minus 8 3 ka square 9 4 iota square 4 ka square 16 iota ka square minus 1 minus minus plus 16 اچھا یہ 2 upon 5 ہے یہ چل رہا ہے 2 upon 5 کو ہم touch بلکہ 1 minute مجھے یہاں بھی show کرنا چاہیے یہ 2 upon 5 وہ یہاں چل رہا ہے تو 3 ایک دفعہ پھر کر لیتے کوئی مسئلہ نہیں ہے 6 plus 4 یہ ہو جائے 3 plus 10 iota اور یہ وہی minus 8 upon یہ ہو جائے 9 اور یہ 2 upon 5 میں دالنا بھول گیا تھا 3 minus 8 کتنا ہوتا ہے minus 5 ہوتا ہے plus 10 iota upon میں کیا لکھا ہے 16 اور 9 25 اور یہاں آگیا آپ کے پاس 2 upon 5 یہاں پر 2 upon 5 اسی طرح چل رہا اس کو میں ابھی نہیں ڈیچ کر رہا چلیے اب ہم اس کو الگ الگ کر دیتے minus 5 upon 25 plus 10 upon 25 iota plus 2 upon 5 یہاں تک ہم پہنچ گئے اس کو مزید simplify کر سکتے 5 5 5 5 25 تو 10 upon 25 یہ بھی کٹ رہا ہے اگر دیکھ جائے تو 5 2 10 اور 5 5 25 تو یہ ہو گیا ہمارے پاس 2 upon 5 iota اب اس کو ہم مزید simplify کر سکتے ہیں اس جگہ پہ کر دیتے ہیں یہ دیکھئے یہ 5 اور 5 دیں گے 5 ہوگا 2 minus 1 1 ہو جائے simply insert آگیا 1 upon 5 plus اور یہ ہو گیا 2 upon 5 iota اب اگر آپ lc دنے 5 دوبارہ تو یہ 5 سے 5 کر جائے گا یہ 1 آجائے گا 5 سے 5 پڑ جائے گا 2 iota آجائے گا اب ہمیں تو یہ والا answer لے کر آنا ہے تو ہمیں کام کرتے ہیں اس پورے کو multiply کر دیتے آجوٹا سے اور divide کر دیتے آجوٹا سے تو جب اس کو ہم multiply اور divide کریں گے تو یہ ہو جائے گا 1 plus 2 iota multiply by iota upon 5 into iota 5 iota is 1 iota 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 minus 2 sorry minus minus iota iota isn't minus iota minus happens minus iota and minus Iota 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 ہم نے چار پارٹ سے چاروں پارٹ کر لیے اب ہم نے کرنا ہے next lecture میں question number 10 لیکن میں ایک کام کرتا ہوں آپ کو ایک پارٹ کروا دیتا ہوں total 4 پارٹ سے ایک پارٹ آج کے لیکچر میں کروا دیتا ہوں پھر باقی پارٹ next lecture میں کروا دیتا ہوں تو یہ میں آپ کو question number 10 جو ہے اس کا ایک پارٹ کروا دیتا ہوں تاکہ ہماری class کا time تھوڑا اچھا ہو جائے مرنہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا اتنے کم ٹائم میں کلاس ختم کرتے ہیں تو جناب یہ ہمارا question number 10 کرتے ہیں part 1 show by examples that part number 1 1 plus z square is equal to 1 plus 2z plus z square اب دیکھیں اس میں آپ کو z کی value نہیں دیوی سب سے پہلا کام تو آپ یہ کریں گے کہ solution میں آپ lead کرنے کے lead z is equal to x plus iota y کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ z کا مطلب ہوتا ہے complex number اب ہمیں اس complex number کی value نہیں دیوی تو اس کو ہم اپنی طرف سے lead کرنے کے کہ z جو ہے وہ x plus iota y اب سب سے پہلے ہم لیتے ہیں left hand side 1 plus z 1 plus z z کیا ہے ہمارے پاس x plus iota y کا square اب اس کو ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں 1 plus x plus iota y اور 1 plus x plus iota y دیکھ لیجے آپ اب آپ یاد کریں میں نے آپ کو multiplication of complex number کا ایک formula لکھوایا تھا اور کافی دفعہ میں نے آپ کو formula بتایا آج پھر بتا رہا ہوں کہ a c minus b d comma a d plus b c تو آپ کے پاس یہ a ہے یہ b ہے یہ c ہے یہ d ہے تو آپ کیا کریں گے اب a آپ کے پاس کیا ہے 1 plus x c آپ کے پاس کیا ہے 1 plus x minus b آپ کے پاس کیا ہے iota y d آپ کے پاس کیا ہے iota y comma a d a آپ کے پاس کیا ہے 1 plus x d آپ کے پاس کیا ہے iota y b آپ کے پاس کیا ہے plus b آپ کے پاس کیا ہے iota y اور c آپ کے پاس کیا ہے 1 plus x اس کو simplify کر دیجئے 1 plus x اور 1 پلس x کیا ہوتا ہے 1 پلس x کا سکوائر اور یہ ہوتا ہے آئیوٹا سکوائر y سکوائر کومہ اس کو ملتیپلائی کر دیں آئیوٹا y into 1 یہ ہو جائے گا آئیوٹا y آئیوٹا y into x x y آئیوٹا صحیح جناب اور plus x into آئیوٹا y x y آئیوٹا اور x آئیوٹا آئیوٹا y into 1 یہ ہو جائے گا y آئیوٹا دوبارہ لکھتا ہوں xy iota اور iota y سگی جرہاں اب دیکھیں یہ کھل رہا ہے فارمولے سے a پلس b کی ہل سکوائر کیا فارمولے سے a سکوائر پلس 2ab پلس b سکوائر اور مائنس اب آپ دیکھیں iota سکوائر کیا ہوتا ہے مائنس 1 ہوتا ہے تو مائنس مائنس پلس y سکوائر اور اب آپ دیکھیں xy iota اور xy iota یہ ہوتا ہے 2x 2x y iota اور آپ کے پاس باقی کیا بچا باقی کیا بچا آپ کے پاس ایک منٹ بلکہ ایک کام کریں چھوڑ دیں سوال کو یہ ہم کر سکتے ہیں ابھی لیکن ہم اس کو نیکس لیکچر میں کریں گے مجھے نیکس لیکچر میں ہی کروانا تھا پر میں نے سوچا کہ ٹائم بڑھ جائے لیکن تھوڑی سی اور اچھی طرح سے اس کو evaluate کرنا ہوگا تو بس آج کی کلاس میں صرف اور صرف question number 11 نیکس لیکچر میں انشاءاللہ question number 10 ضرور ہوگا بہت اچھا ہوگا بہت زبردست ہوگا آپ بالکل بھی فگر نہیں کریں آپ نے اب تک دیکھ کیلئے ہماری policy کیا ہے کہ ہم کسی بھی exercise کے کوئی بھی question کے کوئی بھی part کو نہیں چھوڑتے تو question number 11 آج ہم نے کیا ہے انشاءاللہ next lecture کے اندر question number 10 ضرور کریں گے آپ تمام مچوں سے ایک request ہے کہ kindly میرے چینل کو ضرور subscribe کریں اگر ابھی تک آپ نے subscribe نہیں کیا ہے bell icon کو ضرور press کریے گا اور میری ویڈیو کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھیں بلکہ اپنے تمام دوستوں کو share کریں اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ